موسیقی دے ہو اور کے مقصد ہے ایمان داری نلدس ہو بارہ بارہ سالہ تک سبر کی تھی اے حضور سلطان العارفین سلطان باہور عمد اللہ علیہ حضور چشتی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نے میری انہوں نے جیدہا آواز سونی تھے کوئی نہیں اللہ نے انہوں نے بڑے سونے آواز نلواز آیا سلطان صاحب عمد اللہ علیہ تعالیٰ بارہ سال تک سبر کی تھا اور دلی جا کے عبیر عبد الرحمن دے حق تے بہت ہوئے اللہ دے ہو بندے ہو تے سارا بارہ سالہ تک دو دو بار پتہ ہے کیے لکھی ہے بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے اے بھی گینہ بھارا ہو تے نال شفاعت سرور عالم بچسی عالم سارا ہو تے حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو تے میں قربان تینا تی با ہو اے 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 جڑے تُس ہی بیٹھے ہو تا حضرات تشریف برمان ہے قبلہ حضور صاحب زادہ والا شان آپ جلوہ گرنے حضرت صاحب قبلہ غازی صاحب جلوہ گرنے اور افراد جلوہ گرنے سلطان صاحب دا مرتبہ بیکھو مقام بیکھو آلہ آپ دا اے ہے کہ آپ خود فرمان دیں میں شہباز کران پرواز میں شہباز کران پرواز وچ افلاک کرم دے ہو تے زبان میری کن برابر زبان میری کن برابر تے موڑے موں کلم دے ہو تے اولا تون ارستو جیسے میرے اگے کس کم دے ہو تے آتمتائی جیسے لکھا درباؤ دے منگ دے ہو اے شان لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں میں قربان کوئی سمجھ آئیے گل نہیں وہاں کہتے ہیں میں شہباز اور اپنی جب وہ جو تحدیس نعمت کے طور پر جو ان کو رب نے عزت و عزمت و شان و شوکت و بلندی اور جو معرفت میں آپ کو عوج اتا کیا ہے اس کے پر جاتے ہیں نظر جاتی ہے تو تحدیس نعمت کے طور پر کہتے ہیں کہ میں شہباز ہوں اور کرم کے افلاک میں میری پرواز ہے اور میری زبان کن برابر ہے جو میں کہتا ہوں ویسے ہوتا ہے پر جب غلامانِ مصطفیٰ پر نظر ٹکتی ہے تو حضور کی امت کے بارے میں کہتے ہیں میں قربان ارے میں اس بچے پر بھی قربان جس نے مصطفیٰ کی غلامی میں آنکھ کھولی ہے میں کہتا ہوں اتنا بڑا شہبازِ مارفت اتنے سے بچے پر قربان کی ہو رہا ہے تو آواز جنگ میں سے باؤں کے دربار سے آتی ہے گل عیدی نہیں گل ساری سر باؤں کے دربار سے آتی ہے